ہم یہ بتلا دینا چاہتے تھے قبلے کو بدل کے رکو میں قبلے کو بدل کے ہم یہ بتلا دینا چاہتے تھے کہ اتباع رسول کون کرتا ہے اور زبانی اسلام کے دعوے پر کون قائم ہے اور اس کے بعد اب آواز دی اور اس کے بعد اب آواز دی فَلَنُوَلْلِنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَحَا حبیب تمہاری مرضی بھی یہی تھی کہ قبلہ خانِ کعبہ ہو جائے تو ہم تمہاری مرضی کے احترام میں قبلے کو تبدیل کر رہے ہیں بہت تبدیل رکھئے گا تمہاری مرضی جائی تھی کہ قبلہ بدل جائے تو اب ہم خانِ کعبہ کے احترام میں آواز ہم تمہارے احترام میں خانِ کعبہ کو قبلہ بنا رہے ہیں بیت المقدس کو ہم منسوخ کر رہے ہیں اب میں پوچھنا چاہتا ہوں اپنے سارے محترم سننے والوں سے کہ بھئی حکم آیا رکو میں یہ آیتیں رکو میں سن رہے ہیں رسول بھئی جو حکم رکو میں آیا ہے وہ دو منٹ پہلے بھی آ سکتا تھا اور یہ جو حکم رکو میں آیا ہے نا وہ دو منٹ بعد بھی آ سکتا تھا بھئی یہ رکو ہی میں کیوں ہے قابل غور بات نہیں اچھا تو اب رسول نے رکو کے عالم میں آیتیں سنیا نہیں جبریل کے آواز سنیا نہیں اور سننے کے بعد قبلہ بدلایا نہیں تو بھئی بتلانا یہ تھا بتلانا یہ تھا کہ تم علی کے رکو پہ اعتراض کرو گے جب تو صحیح کے رکو ہی میں قبلہ بدلوا دوں بار بار یار کر رہا ہوں کہ موضوع کو آگے جانا ہے اور تیزی کے ساتھ میں آگے جا رہا ہوں آجا تو اب علی نے علی نے رسول کے ساتھ ساتھ قبلہ بدلا بھئی بہت توجہ رکھئے گا یہی سبب ہے کہ علی جب کبھی اپنے فضائل بیان کرنے پہ آتے تھے تو کہا کرتے تھے میں وہ ہوں جس نے دو قبلوں کی طرف نماز پڑھیں اچھا بھئی یہ کونسی فضیلت ہو گئی کہ دو قبلوں کی طرف نماز پڑھیں بھئی سمیہ پڑھی تھی زہر کے نماز بیت المقدس کی طرف تھی زہر کے نماز کی تیسری رکعت میں حکم آگیا عصر کی نماز خانے کعبہ کی طرف تھی تو اسی دن سارے مسلمانوں نے دو قبلوں کی طرف نماز تو پڑھ لی ایک نماز پڑھی بیت المقدس کی طرف دوسری نماز پڑھی خانے کعبہ کی طرف تو یہ کونسی فضیلت ہے نہیں سارے مسلمان ایک نماز بیت المقدس کی طرف پڑھ رہے تھے دوسری نماز خانے کعبہ کی طرف پڑھ رہے تھے اور میں محمد کے ساتھ وہ اکیلہ انسان ہوں جس نے ایک ہی نماز آدھی بیت المقدس کی طرف پڑھی آدھی خانے کعبہ کی طرف پڑی کچھ بات اگر بازے ہو رہی ہو تو اب میں یہی سے چلا جاؤں بھائی پیغمبر یہاں آگے اور نمازی پیشے ہیں اب یہی سے تو مجھے آگے جانا ہے اور ظاہر ہے کہ کسی مرحلے تک جانا ہے پیغمبر آگے ہیں نمازی پیشے ہیں پیغمبر مرتے گئے علی ان کے ساتھ مرتے گئے تحمل قبلہ کا واقعہ ہے جا کے دیکھ لیں تفسیروں میں دیکھیں تاریخوں میں دیکھیں علی ان کے ساتھ مرتے گئے اچھا وہ مسلمان جو علی کے داہنے وہاں پیشے تمام نمازی پڑھ رہے تھے وہ کنسیوز ہو گئے اور وہ اپنی صورتحال پر باقی رہے بھائی بہت توجہ رہے تو اب یہ علمی مسئلہ ہے کہ علی کو کیسے پتا چل گیا بھائی 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 ب اب رسول کو گھونتے ہوئے تو بہرحال علی نے نہیں دیکھا اچھا دوسروں نے بھی نہیں دیکھا میں تو بہت خوش عقیدہ عیسان ہوں نا دوسروں نے بھی نہیں دیکھا اگر دیکھا ہوتا تو وہ بھی رسول کے ساتھ مور جاتے ہیں تو اب سب کی نگاہیں ہیں دونوں پنجوں کے درمیان علی کی نگاہ بھی ہے تو اب علی فقط ملے فقط علی ملے اور سارے مسلمان اسی قبلے کے رخ پر رہے تو یہ ہوا کیسے سوتے والی بات ہے نا جب نماز تمام ہوئی بھئی توجہ ہو علی کے اب فضیلت آ رہی ہے علی کی جب نماز تمام ہوئی تو کسی بزرگ نے آگے بڑھ کے کہا کہ یا علی یا علی یہ تم نے کیسے موڑ لیا اپنے رخ کو علی کے آخر تمہارے پہلوں میں ہم بھی تو تھے تمہارے ہی پہلوں میں ہم تھے ہمیں خبر بھی نہ ہوئی اور تم رسول کے ساتھ ملتے چلے گئے مسکرا کے کہنے لگے علی کہ جو آواز میرا رسول سن رہا تھا وہ آواز میں بھی تو سن رہا تھا علی 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 اور اب قرآن نے آواز دی اس پیرا گراہ کی آخری آئے کا آخری ٹکڑا بہت تیری سے آگے بڑھ رہا ہوں ایک سو پچاسویں آیت ہے سورے بکر کی قبلہ بدل گیا نماز ہو گئی اور کل دو تھے پوری ملت اسلامیہ میں جنہوں نے ایک نماز دو قبلوں کی طرف پڑھی یا محمد نے پڑھی یا علی نے پڑھی بات تو بات ہے نا اور اب قرآن نے کہا اس آیت پر قبلے کی آیتوں کا اختتام ہے وَلَيْ اُتِمَّا وَلَيْ اُتِمَّا نِعْمَةِ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَحْتَدُونَ ہم نے بیت المقدس کی طرف سے ہم نے بیت المقدس کی طرف سے تمہارے چہرے کعبے کی طرف پھیر دیئے یہ ہمارا اتمامِ نعمت ہے ہم نعمت کو تمام کر رہے ہیں تاکہ ہدایت پا جاؤ کعبہ جب قبلہ بنے جب اتمامِ نعمر اور مولودِ کعبہ جب مولا بنے جب اتمامِ نعمر سبحان اللہ سبحان اللہ بس ایندلی